اسلام علیکم دوستو کچھ کام جو ہوتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی ہوتے ہیں یہ مدسر بھائی میرے ہمسائی کی کاوش ہے اور یہ صفائی کا کام جاری ہے کیونکہ یہاں پانی کا بڑا زیادہ مسئلہ تھا ہمیں میں آپ کو اکثر ویڈیوز میں دکھاتے رہتا ہوں کافی سارا ہمارا یہاں پانی کا مسئلہ تھا بارش کا پانی رک جاتا ہے اور بارش کا پانی گھروں کے اندر بھی جاتا ہے ماشاءاللہ بڑا انہوں نے محنت کی ہے یہ مدسر بھائی کھڑے اللہ ان کو خو کام بھی ہے اپنے علاقہ اپنے محلہ کے لیے خاص ضروری طور پر کہ وہ میری کوشش ہے کہ میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں جس میں جو ہے وہ اپنے محلے کی اپنی مدد آپ کی طرف سب مل کر ہم خود صفائی کا خاص کیار رکھیں اور اسی طرح جو ہے محلے کی گلی کے صفائی رکھیں اور ساتھ میں یہاں پہ کوشش میری یہی ہے اللہ تعالی اس پر جو ہے وہ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور دوستوں کو میرا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس محلے میں آ ہمیں صفائی ہونے والی اور پودے ہی لگ سکتے ہیں پڑا خوبصورت منظر پیش ہو سکتا ہے یہ مدسر بھائی آپ خود لگے ہوئے ہیں کام کو صفائی کرنے کے لیے اور بھائی بھی لگے ہیں اور ہم صاحب بھلاو ان کا خوش رہے ہیں جی دیکھیں صفائی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ساتھ رہا نا انشاءاللہ ابھی اکسی گلی بن سکتی ہے اور باقی کوئی گرانٹ آئے گی تو انشاءاللہ امید ہمیں بن جائے گی ہمارے اسحاق بھائی لگے ہوئے ہیں محلے محلے سے کام کر رہے ہیں خود اپنے مدد آپ کی طرح خود کچھ لو کچھ تو کام کرنا پڑتا ہے ہم اتنے آلسی ہو چکے ہم کہتے ہیں بھائی گورنمیڈی کام کریں دوسرا ہی کام کریں ہم نے کام نہیں کرنا الحمدللہ اب جو ہے ترتیب بن رہی ہے انشاءاللہ صفائی ہو جائے گی اللہ خیار کریں اسی طرح دیکھیں یہ ہمارا محلہ یہ صورتحال تھوڑی سی خراب ہوئی ہے انشاءاللہ میں اپنے ان محلے والے تمام دوستوں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور یہ میں ایک پیغام بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ایک ٹیم بنانا چاہ رہا ہوں جو اس محلے کی اپنی مدد آپ کے تحت صفائی وغیرہ بھی کریں اور ساتھ میں جو ہے مل جل کر انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ ساتھ میں ایک پودے بھی لگائے جائیں تو کتنا خوبصورت منظر پیش ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میرے دوست جو ہے وہ میری اس بات کو مانیں گے خوش ہوں گے اس بات سے انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے آپ مجھے ضرور بتائیے گا یہ سولنگ نیچے پڑا ہے اچھی صفائی ہو سکتے ہیں اگر یہ سولنگ نیچے سے نکل آئے تو ماشاءاللہ سے کام وغیرہ کر کے بلکل فریش ہو گئے کپڑے چینج گئے ہیں اب دیکھیں آپ کو یہ کیسا محول لگ رہے ہیں اب یہ کسر ہے باقی صفائی ہونے والی ہے انشاءاللہ مزید بہتر ہو جائے گا تو انشاءاللہ اسی طرح آپ بھی کرتے رہا کریں کرتے رہا کریں اکثر ایسا ہوتا ہے ایک بندہ کام کر رہا تو دوسرا گھر گھر والا کہتا ہے کہ یہ کام ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا لیکن اب دلہ میرے ہمسائے اچھی تھے انہوں نے بلکل ہمارا ساتھ دیا اور یہ کام عرم تل اچھا ہو گیا اور متصر بھائی کی مینط ہے میرے ہمسائے ان کی یہ کامیش ہے انہوں نے یہ کام کر رہا ہے اللہ ان کو خوش رکھے